ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں آپ نے سارا پڑھ لیا سارا تعدیل ارکان بھی کر لی لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کومیونین اور ڈائریکٹ کومیونکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز جس کو کہا گیا کہ صلاة و میراج المومنین جو قرب حضور کو حاصل ہوا میراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں اگر اس کی روح جو ہے واقع تلہن کا نام ہو رہی ہو اگر ہم واقع تلہ ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سنگ اللہ کے قلبوں میں رکھ دیا ہے یہ ہے نماز اب جو گفتبو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہیں صلاة و میراج المومنین اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ میراج کے درجے میں لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے مزمہیل ہے یا مردہ ہے یہ نماز کیسے آتے ہوگی چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو چاہے آپ نے حیبٹ بنا لی آؤ نماز کو چاہے خوش بھی ہو گیا آؤ لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو جب تک ہم کلامی نہ ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر جب تک یہ نہ ہو جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج چھلاؤں گا سورہ فاتحہ کے زمن میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا روح کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اب یہ توجہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہو یہ سوئی پڑی اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ چاہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہے ظاہری بات تو پوری ہو گئی نماز کا سواب ہو جائے گا فرض کی ادائیگی کا سواب بھی جائے گا لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہو یہ ہے وہ بات کہ وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قْرِي اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں توانا ہو جائیں حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سے پوچھیں تو کہیے میں خریب ہوں قبولِ دعا کے لئے زیادہ ساز گناتے ہیں حرم میں جا کر دعا مانگی جائے منا میں عرفات میں خاص طور پر جبلِ رحمت پر خاص طور پر ملتظم جو ہے قابعہ کا اس پر خاص طور پر وہ ایام بھی ہیں خاص لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا اللہ تو دورے 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 پاکے پاکے پاک تم نہ پاک ہو نہ پاک ہو نہ پاک ہو اور تم تو بڑی پستی میں پڑے تو تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے کوئی درمیانی چاہیے کوئی لنکس چاہیے کوئی پجاری ہوگا کوئی پروہت ہوگا کوئی پندت ہوگا کوئی پیر ہوگا کوئی پادری ہوگا کوئی پوپ ہوگا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہوگا خود نہیں اور جب ذریعے بیچ میں آگئے تو ان کی مٹھی گرم کرو ان کی چاپلوسی کرو ان کو بھی جو ہے چادنے چڑھاؤ ان کو نظرانے پیش کرو یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں محنت تم کروگے کھیت میں آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا ہم عیش کریں گے ہم سٹینڈنگ آر بیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے یہ ایکسپلائٹیشن بدترین مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں ہم چنگر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں ہم راجپوت ہیں حکومت کرنا ہمارا حق ہے اور یہ پندک پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے نصف اللی و نصف اللک و حضا قوم جاہلو یہ عوام جو ہے ان کا خونچوس ہو ہمیں یہ نظرانے پیش کریں بوتوں کو آکے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں اسلام نے آکر دونوں کا خاتم آجیا کوئی ملوکیت نہیں زکاة ہے تو غربہ کے لیے بادشاہ کے لیے نہیں ہے یہ تو غربہ کے لیے لہذا کوئی ٹیکس نہیں نمبر دو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان کسی جو ہے پہرے دار کی بٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی یہ تو تم ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے ہیں ہم تو ہر وقت کہتے ہیں ہر شب کو آخری علمہات جو ہیں آخری جو بھنٹے ہیں رات کے سماعے دنیا تک ہم ندول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے اور پکارنے والا پکارتا ہے ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشتوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے آقا کروں تم ہی سوئے رہتے ہو انٹا غفیل رہتے ہو تمہیں ہماری طرح توجہ نہیں ہے اگر ہماری طرح متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پر دے